بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آئیے اللہ پاک سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ وزات پاک ہم سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رکھے اور اپنی بے شمار اللہ تعداد رحمتہ نبر برکتہ ناظر فرمائے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاتے اقتصبر فرنڈز آج ہم پڑھیں گے دفعہ نمبر 412 ڈکیتی کا مال لینا یا اپنے پاس رکھنے کی سزا تو اس سے پہلے والی ویڈیو جو تھی 411 سیکشن اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مال مسروکہ یعنی کہ چوری کا مال لینا یا اپنے پاس رکھنا تو یہاں پہ ہے ڈکیتی کا مال لینا یا اپنے پاس رکھنا یہ الگ سیکشن ہے تو 412 میں ڈکیتی کا مال لینا یا اپنے پاس رکھنے جو شخص مال لے گا یا رکھے گا اس کو کیا سزا ملے گی آئیے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکشن جو ہے نہایت امپورٹنٹ ہے 410, 411 اور 412 اس کو آپ ذہن نشین کر لیں یا آپ نوٹ کر لیں ان سیکشن میں سے ایک سیکشن یا دو سیکشن جو تینوں میں سے وہ سکتہ تینوں بھی آ جاتے ہیں لیکن دو سیکشن جو ہیں وہ مست ہیں ایلسٹ کے پیپر میں مست ہیں مست ہیں اور مست ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح بیون کے پیپر میں بھی لازمی ٹچ ہوتے ہیں اور لور کے پیپر میں بھی لازمی ٹچ ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ ان کے علاوہ آپ نے پیپر دینا ہے تو آپ لازمی ان تینوں کو دیکھئے گا ویڈیوز کو بار بار دیکھیں سمجھیں کوشش کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں تو کمیٹ باکس میں آگے رائے کا ظہار کریں اس کے علاوہ اگر آپ بطور مہرر کام کر رہے ہیں بطور نئے مہرر کام کریں تو آپ کے لئے اسی کنال لازمی ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹکیتی کا مال لینا یا اپنے پاس رکھنے کی سزا دفعہ نمبر 412 جو کوئی شخص ٹکیتی کے مال کو لے گا خریدے گا یا اپنے پاس رکھے گا یہ بابر کرتے ہوئے کہ ویسا مال ٹکیتی کا ہے تو مسائقیت کا مستوجب ہوگا جس کی مدد دس سال ہوگی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا تو فرنڈز اس میں دو تین شرطیں ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے مثال کے دور پر جس کوئی پتا ہے کہ کوئی مال ٹکیتی کا ہے لیکن وہ ایسا مال لے لیتا ہے خرید لیتا ہے یا پھر اپنے پاس رکھ لیتا ہے کس شخص کی امانت بنا کے کس شخص کو رکھنے کے اس کے لئے تو تینوں صورتوں میں یا وہ مال کو لے گا خرید لے گا یا پھر اپنے پاس رکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہو کہ وہ مال ٹکیتی کا ہے تو اس دائے قید کا مستوجب ہوگا جس کی مدد دس سال ہوگی اور جرمانے کا مستوجب ہوگا تو 411 میں مال مسروکہ ہے میں ایک دفع پر روائز کروا دوں آپ کو 410 میں مال مسروکہ کی دعریف ہے 411 میں مال مسروکہ لینا یا اپنے پاس رکھنا ہے اور 412 میں ڈکیتی کا مال لینا یا اپنے پاس رکھنا ہے تو مال مسروکہ اگر یہاں پہ ایک question پیدا ہوتا ہے کہ سرکہ مل جبر کا مال لینا یا اپنے پاس رکھنا وہ کہاں پہ آئے گا تو وہ 411 میں آئے گا کیونکہ ڈکیتی جو ہے جب پانچ یا پانچ سے زیادہ اشکاس جو ہے وہ کوئی سرکہ مل جبر کرتکاب کریں گے پھر ڈکیتی کہلائے گی لیکن اگر پانچ سے کم افراد جو ہے وہ سرکہ مل جبر کرتکاب کرتے ہیں تو سرکہ مل جبر ہی کہلائے گا اور ویسا مال جو ہے وہ مال مسروکہ کہلائے گا اور وہ 411 کے اندر ہی آئے گا تو یہ آپ کے لئے چھوٹا سے ایک الگ سے question جو ہے اس کو حل کر دیا تو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے مید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایک پرسکل کے آل پر کر لیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ